نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس ببان عراکم اللہ صدق اللہ مولانا الاتین و صدق رسولہ النبی کریم والامین و نحن و لازالکہ من شاہدین و شاکرین و الحمدللہ رب العالمین واجب الاحترام سامین و حاضرین اللہ کے فضل و توفیق سے آج کے خطبہ جمعہت المبارک میں اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے جس کا پچھلے جمعہت المبارک کو آغاز کیا تھا یہ الیکشن کے ماحول اور جو اس وقت پاکستان کے اندر سلسلہ آنے والے دنوں میں پھر آٹھ فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اسی مناسبت سے پبلک اویرنیس کے لیے چند موضوعات ان پر میں گفتگو کر رہا ہوں پچھلے جمعہ ارز کیا تھا کہ اسلام کا جو نظریہ سیاست ہے وہ کیا ہے اور آج کے خطبہ جمعہت المبارک میں اسلامی ریاست اور حکومت کیوں ضروری ہے اور اسلامی ریاست اصل میں ہے کہ اسی حوالے سے چند باتیں ارز کروں گا یہ ایک بڑی اصولی بات بحیثیت مسلمان ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح دین کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں تو بہت ساری چیزیں بطور حکم کے نازل کی گئی اب جتنی تعلیمات اسلام کی ہیں جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں ان کے بارے میں اگر ہم یہ چیز سمجھ لیں کہ ان تمام ہدایات کا جو اصل تعلق ہے وہ سفارشات سے ہے یا احکام سے ہے تو باقی بات سمجھنے یہ آسان ہو جاتی ہے جتنی ہدایات اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر دی ہیں اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں وہ ساری کی ساری سفارشات نوعیت کی ہیں کہ آپ کارلنے ٹھیک ہے نہیں تو ناسی کوئی مسئلہ نہیں یا ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ احکامِ الٰہی اور حکمِ رسول کے ساتھ اگر آپ اس اصولی چیز کو سمجھیں گے تو پھر آپ آسانی کے ساتھ اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ قرآن مجید فرقانِ حمید کے اندر جو اس نوعیت کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے آپ پر حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی لِتَحْقُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا عَرَاقَ اللَّهُ تاکہ اس کتاب کو بنیاد بناتے ہوئے آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں اور فرمایا کہ وَمَنْ لَمْ يَحْقُمْ بِمَا أَنزَلْلَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کہ جو لوگ اللہ کے احکام کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے فیصلوں کی بنیاد دیگر قوانین کو بناتے ہیں قرآن و سنت کو آئین اور دستور نہیں مانتے فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ لوگ وہ ہیں جو اصل میں کفر کی زندگی جی رہے ہیں اور یہ جو آیت مقدسہ وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِللَّهِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں سے قتال کیجئے جنگ کیجئے یہاں تک فتنہ رفع ہو جائے ختم ہو جائے وَيَكُونَ الدِّينُ لِللَّهِ اور دین اللہ کے لیے ہو جائے پچھلے جمعے میں نے ارز کیا تھا کہ اسلام کا جو تصور دین ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جس کو آپ مذہب کے عنوان کے ساتھ جانتے ہیں مذہب اور چیز ہے جس کا تعلق آپ کے جین مرنے کی رسموں کے ساتھ ہے مذہب کا تعلق آپ کے سماجی زندگی کے بعض پہلوں کے ساتھ ہو سکتا ہے عبادات کے طریقوں کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن بتاؤر ایک قل کے جب ہم بات کریں گے ایک جامع نظام حیات کے طور پر بات کریں گے تو اصل میں اسلام دین ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الدِّينَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ کے ہاں اسلام ہی دین ہے مطلب یہ ہے کہ دین کا مطلب ایک نظام ہے way of life ہے مکمل نظام زندگی جس میں سیاست بھی ہے جس میں اخلاق بھی ہے معیشت بھی ہے معاشرت بھی ہے ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں لہذا جب ہم دین کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد ایک کل ہے جس میں سیاست معاشرت اخلاق آداب اور معیشت سب کچھ شامل ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے جس دین کو پسند کیا اہل ایمان کے لیے وہ اسلام ہے اور وہ پورے کا پورا پیکج ہے ایک مکمل نظام حیات ہے جس کے اندر کوئی خلا نہیں ہے اب اس چیز کا تقاضہ یہ ہے کہ جب اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے تو پھر یہ بحث اب کوئی معنی نہیں رکھتی کہ دین کا یعنی اقامت دین اسلامی ریاست کا قیام اگر اس کا ترجمہ اب یہ کریں کہ اقامت دین یہ اسلام کا بنیادی فریضہ ہے یا ایک اضافی مطالبہ ہے جو مولانا مودودی نے اور علامہ ویدودین خان نے جو بحث اٹھائی کہ یہ اقامت دین جو ہے یہ بنیادی فریضہ ہے ریاست کا قیام یا ایک اضافی مطالبہ ہے لیکن میں ارز کروں گا کہ نتیجے کے اعتبار سے دونوں کی بات ایک ہی ہے کہ جہاں بھی مسلمانوں کا مسلمان معاشرہ ہوگا تو اس مسلمان معاشرے سے بنیادی تقاضہ کیا ہے کہ وہ اپنا اجتماعی نظم اور ریاستی نظم قائم کریں اس لیے اسلام جہاں بھی ہوگا وہاں اسلامی ریاست ہوگی اگر اسلامی ریاست نہیں ہے بے شک مسلمانوں کی اکثریت ہو اسلامی ریاست وہ ہے کہ جس میں اسلام کو سیاسی نظام کا حصہ بنایا گیا ہے پاکستان لکھنے کو تو ہم لکھ دیتے ہیں کہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان لیکن پاکستان اصل میں اسلامی ریپبلک نہیں ہے مسلم ریپبلک ہے مسلمان اکثریت کا ملک ہے بس ہم نے اسلام کو بطور نظام زندگی یہاں نافذ نہیں کیا بعض چیزوں میں کیا ہوا ہے جہاں کوئی ہمیں بارے میں ہے اور جہاں ہمیں برداشت نہیں ہے وہاں ہم نے نہیں نافذ کیا سعود آج بھی حلال حکومتی سطح پر اور بہت ساری بہت سارے ایسے قوانین ہمارے پاکستانی قانون کا حصہ ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی سرے سے تعلق نہیں ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم یہ یہ اس چیز کو قرآن مجید سے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہا ہے انہا انزلنا علیکل کتابا بالحق لتاہکم بین الناس بماراک اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی ریاست کا قیام جہاں بھی مسلمان موجود ہیں اور وہ اتنی مناسب تعداد کے اندر ہیں کہ وہ اس ریاست کو قائم کر سکتے ہیں تو یہ ان کے ایمان کا تقاضہ ہے کہ وہ اس ریاست اس اجتماعی نظم کو قائم کرنے کے لئے کوشش کریں جس طرح نماز فرض ہے روزہ فرض ہے باقی فرائض ہیں اسی طرح یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ آپ اپنا اجتماعی نظم بھی اسلام کے مطابق ڈالیں اور اس چیز کو بھی لوگ عبادت سمجھیں بدقسمتی سے یہ چیز بالکل ہماری نظروں سے اجل ہو گئے لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہوئے یہ واضح طور پر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اسلام کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے جو ہندو مذہب اور بد مذہب کی طرح یا سینٹ پال کی مسیحیت کی طرح دیگر تہذیبوں اور نظریہ ہائے حیات کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر لیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کا نظام بھی چلتا رہے اور ہم بھی موجود ہیں نہیں اسلام جہاں مسلمان ہوں گے اور ایسی مناسب تعداد کے اندر ہوں گے تو پھر ان کو اپنا اجتماعی نظم بھی قائم کرنا ہوگی جس طرح کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف گئے تو مکہ میں تو آپ نے کوئی ریاست قائم نہیں فرمائی مسلمانوں کی تعداد ہی نہیں تھی لیکن مدینہ آتے ہی جو پہلا کام آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک اجتماعی نظم قائم کیا جس میں مسجد بھی ہے مسجد نبوی بلکہ ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے تو مسجد قبا قائم فرمائی مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اس کے بعد ایک پورا سسٹم انفرسٹرچر ڈیویلپ ہوا ایک ریاست وجود کے اندر آئی جس نے یہودیوں کے ساتھ مساکہ مدینہ کیا عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ نجران کیا اور دیگر قوتوں کو اپنے ساتھ جوڑا اور باز کے ساتھ الیڈ بھی اختیار کی تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے اور ہم نے پاکستان بھی اسی دعوے کے ساتھ حاصل کیا تھا کہ ہم ایک ایسا ملک حاصل کرنے جا رہے ہیں جہاں پر اسلامی ایسی اسلامی ریاست کے جس میں اسلامی نظام حکومت ہوگا اس نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو اسلام اور اقتدار یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں کہ ایک ایسا اجتماعی نظم جس میں اقتدار اعلی اللہ کے پاس ہوگا ریاست کا آئین اور دستور قرآن و سنت کے تابع ہوگا اس کے بغیر مسلمانوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی جو اجتماعی اقتدار ہیں ان کا تحفظ کر سکے وہ اقتدار جو ہمارا تشخص ہے وحیثیت قوم ان کا تحفظ کیسے ہوگا ان کا تحفظ اسی صورت میں ہوگا جب آپ کا نظام قائم ہوگا ایسی ریاست جو یہ قانون نہیں بنا سکتی کہ لڑکا اور لڑکی بالک ہوگئے ہیں اپنی مرضی سے رہنا چاہتے تو رہتے رہیں نہیں یہ قانون نہیں بن سکتا سارے لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں شراب حلال نہیں ہو سکتی سارے لوگ تحیہ کرنے اور اجماع کرنے تب بھی سود حلال نہیں ہوگا اسی طرح بہت ساری چیزیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ایسا نظام حکومت کھڑا کریں ایسی ریاست قائم کریں کہ جو ان کے جو اجتماعی اقدار ہیں ان کے تحفظ کی زامن بن سکے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی صورت میں جو نظم قائم فرمایا وہ نظم اسی نویت کا تھا کہ جس میں مسلمانوں کی جو اجتماعی اقدار ہیں ان کو باقاعدہ سماج کا حصہ بنایا گیا تحفظ فراہم کیا گیا اور ایسا معاشرہ قائم کیا گیا کہ جس کا نتیجہ اسلامی ریاست کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے مدینہ کی ریاست کی صورت میں نظر آتا ہے اور یاد رکھئے کہ بعض لوگ یہ سوال بھی کر دیتے ہیں جی بدقسمتی سے پاکستان کے حوالے سے بھی یہ اس نویت کی بحثیں بھی اب باقاعدہ ہمارے اخبارات کا میڈیا کا حصہ ہے کہ کیا ریاست کو مذہب کے ساتھ جوڑا جانا چاہیے اور کیا پاکستان ایک سیکولر ملک کے طور پر حاصل کیا گیا ہے یا اس کا اسلام کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے کیا پاکستان کے اندر اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے کیا مشاہیر پاکستان کا یہ مشن اور مقصد تھا کہ کوئی ایسا ملک حاصل ہو جہاں اسلام کو بطور ایک نظام کے عزم آیا جائے اب یہ سوالات یہ ڈیویٹ جس کا شاید آج سے چند سال پہلے تصور بھی نہیں تھا اب باقاعدہ ہمارے میڈیا ٹاک جو ٹاک شوز ہو رہے ہیں ان کا یہ باقاعدہ موضوع ہے میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ یہ اس کو بدقسمتی کہی ہے پچھلے جمعہ میں ارز کرنا تھا کہ دنیا کے اندر دو ایسے ملک ہیں جو مذہب کے نام پر وجود میں آئے اسرائیل وہ تو اپنے اس نظریے پر کھڑا ہے اور پاکستان کہ جہاں پر لوگوں کو بڑے آہستہ آہستہ سلو پائزننگ کہ ڈی ٹریک اس طرح کر دیا گیا ہے کہ لوگ فکری طور پر ہی منتشر ہو گئے ہیں شک و شبے کے اندر پڑ گئے ہیں کہ کیا واقعی اسلام کی نام پر یہ ملک اصل کیا گیا تھا اور کیا آج کے دور میں ہم پاکستان کے اندر اسلامی نظام اور اسلامی قوانین کوئی نافذ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں کیا یہ ممکن بھی ہے کہ نہیں ہے کیا ہم دنیا کے ساتھ چل پائیں گے کی نہیں چل پائیں گے تو میں یہ بات دوبارہ یہ بات ارز کروں گا کہ جب ہم نے اس دین کو قبول کیا ہوا ہے اور ایک اکثریتی مسلمانوں کا علاقہ ہے تو چھوڑ دیجئے اس بات کو کہ پاکستان تو واقعہ تا نہیں اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا لیکن اگر اس کے بارکس بھی ہوتا تو تب بھی اللہ پر پیغمبر پر ایمان کا تقاضی یہ تھا کہ یہاں پر باقاعدہ ایسا نظم اجتماعی قائم کیا جائے جہاں پر اسلام کو بطور ایک نظام کے لوگوں کے سامنے متعارف کروایا گیا یہ ہمارے ویسے ایمان کا تقاضی ہے باقی باتیں تو نظری نویت کی ہیں کہ اقامت دین جو ہے یہ فریضہ ہے یا ایک اذافی ذمہ داری ہے تو پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اجتماعی اقدار کا تحفظ ریاست کی چھتری کے بغیر ممکن نہیں ہے اس لیے مدینہ کی ریاست قائم ہوئی اس لیے تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں نے اپنا نظم قائم کیا تاکہ اسلامی اقدار کا تحفظ کیا جا سکے جب قومیں سیاسی طور پر طاقتور ہوتی ہیں تو ان کی سماجی اقدار اور ان کی نظریات کا تحفظ آسان ہو جاتا ہے لیکن جب سیاسی پولٹیکلی قومیں زبال کا شکار ہوتی ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں ان سے چھن جاتی ہیں دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے اسلامی ریاست کا قیام اور دوسرا ہے اسلامی حکومت کا قیام کہ آپ نے جو ریاست قائم کی وہ مسلم ریاست نہیں ہے اسلامی ریاست ہے اور آپ نے جو حکومت کھڑی کی وہ مسلم حکومت نہیں ہے وہ اسلامی حکومت ہے اب اسلامی حکومت کیا ہے اسلامی حکومت وہ ہے کہ جو ان اصولوں پر کھڑی ہو جو مدینہ کی ریاست کے اصول تھے جو اللہ کے اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہمیں دے کر رخصت ہوئے جس کی آپ نے لوگوں کی تربیت کی اور خلفاء راشدین نے اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا دیکھئے کہ میں اگر یہ بات کروں تو یہ کوئی موبالغہ نہیں ہے یہ تاریخ ہے اور ماضی کی تاریخ ہے کوئی مستقبل کی پیشگوئیاں نہیں ہیں جن سے اختلاف کیا جا سکے تاریخ ہمارے سامنے یہ منظر پیش کر چکی ہے کہ پوری انسانی تاریخ کے اندر سب سے پہلے جس مذہب نے جس تہذیب نے انتخابی سیاست کی بات کی وہ مدینہ کی ریاست ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ معاشرہ ہے لوگوں نے کہا آپ سے کہ اللہ کے پیغمبر آپ جا رہے ہیں تو اپنے بعد کسی کو نمزد کر دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام نہیں لیا آپ کے چچا باس موجود ہیں آپ کے چچازاد حضرت علی موجود ہیں خاندان کے دیگر افراد موجود ہیں لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو متین نہیں کیا لوگوں کو حق دیا اور فرمایا کہ لوگ مجھے کسی کو نمزد کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ میرے بعد کسی بہتر شخص پر متفق ہوں گے اور واقعہ تنی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ امت نے اپنے میں سے سب سے بہترین شخص کا انتخاب کیا ازادانہ اظہار رائے کے ذریعے انتخابی سیاست کا آغاز ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سقیفہ بنی سعادہ انسار کا سیاست کا مرکز وہ ڈیرہ وہ جگہ جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں آپ کی ازادانہ رائے کے ساتھ آپ کا انتخاب ہوا وامرہم شورا بینہم قرآن نے اسلام کے پورے سیاسی نظام کی بنیاد اسی اصول پر رکھی وشابرہم فیلامر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے امت کو یہ تعلیم دی گی کہ مشابرت شرائیت یہ لازم ہے تمہارے اوپر چنانچہ آپ دیکھئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کا انتخاب ہوا اور جب وہ بیمار ہوئے اور بچنے کی امید نہ رہی تو پھر آپ نے لوگوں سے مشابرت کیا پھر اصول مشابرت اور دیکھا کہ لوگ چھے لوگوں کے بارے میں زیادہ رائے رکھتے ہیں ان چھے کی کمیٹی بنا دیا کہ ان میں سے سوری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں سے آپ نے مشابرت کیا اور مشابرت کے بعد حضرت عمر کو نامزد کیا مشابرت کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خنجر لگا اور بچنے کی امید نہ رہی تو پھر آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا اور چھے لوگوں کی کمیٹی آپ نے بنائی کہ ان میں سے جس کو چاہو تین دن کے اندر اندر اپنا خلیفہ تم نامزد کر لینا تین دن سے زیادہ نہ ہونے پائے اور جب حضرت عثمان کی شادت ہو گئی تو دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک اوورال لوگوں کی مشابرت کے نتیجے میں حکمران بنے اور آپ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن حضرت علی نے کسی کو نامزد نہیں کیا امام حسن پر لوگوں کا اتفاق وہ چھے ماہ وہ حکمران رہے میں جو بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کو انتخابی سیاست کا سبق جو ہے وہ مسلمانوں نے دیا مدینہ کی ریاست کے اندر اس کا ہمیں پہلا تصور ملتا ہے لیکن دیکھئے بد قسمتی کہ ہم کس طرح ڈی ٹریک ہوئے کہ جو سبق ہم نے پڑا جو سبق ہمارے دین اور ایمان کا حصہ تھا جس اصول اور ذابطے کو بچانے کے لیے امام علی مقام امام حسین نے کربلا کے اندر اپنا سارا خاندان قربان کر دیا امت اس سے لا تعلق ہو گئے دنیا آج سترہ سو انانوے کا انقلاب فرانس اس کو جمہوریت کی ماں کہتی ہے کہ جمہوریت نے وہاں سے جنم لیا لیکن یہ تو بہت بات کی بات ہے اس سے پہلے جمہوریت کے تصور کے ہم بارس تھے لیکن کہاں گی وہ جمہوریت ہے امت نے اس کو اپنے فرائض میں سے فریضہ ہی نہیں جانا اور آج اس کی سزا پورا عالم اسلام بگت رہا ہے پوری دنیا کے اندر نظام جمہوریت ہے وہ کیسا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن جس نظام جمہوریت کی اسلام نے بات کی تھی وہ کہاں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کو دین کا بنیادی تقاضہ نہیں سمجھا نماز روزہ زکاة حاج عمرے اور دیگر فرائض کی طرح ہم نے اس کو ایک فریضہ نہیں جانا اس کی سزا ہمیں یہ مل رہی ہے کہ آج مسلمان ملکوں کے اندر سب سے زیادہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے نظمی نہیں ہے اسلامی اقدار پامال ہو رہی ہے مسلمان ملکوں کے اندر جہاں ہماری اکثریت ہے اس لیے کہ آپ کا اجتماعی نظمی اسلامی نہیں ہے تو لہٰذا اس چیز کو ایک تو سمجھنا دوسرا میں سمجھنا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی نے اپنے بعد خاندان کے کسی آدمی کو نامزد نہیں کیا حضرت ابوکر صدیق نے بھی ایسا نہیں کیا عمر فاروق نے بھی ایسا نہیں کیا لوگوں نے کہا بھی عبداللہ بن عمر کو بنا دے حضرت عثمان غنی اور علی المرتضی سے بھی لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بعد حسن کے لیے وسیعت فرما دے فرمایے نہیں میں نہیں کروں گا وسیعت لوگوں نے اپنی مرضی سے ان کو خلیفہ بنایا ہے یہ خلفاء راشدین جو ہمارے لیے رول مارڈل ہے جو مدینہ کی ریاست کا ابتدائی انفرسٹرکچر ہے اس میں بنیادی اصول کیا ہمیں سمجھ آتا ہے کہ سیاست میں موروسیت نہیں ہے ریاستی نظم کے اندر اپنے خاندان کے افراد کو نوازنے والا شخص ملک و ملت کا غدار ہے یہ غدار ہیں اصل میں جنہوں نے فیملی لیمٹڈ کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں آپ ساری مذہبی جماعتوں کو بھی دیکھ لیں کہ مذہبی جماعتوں کے اندر قیادت کیا ہے کہ حضرت صاحب ہیں پھر ان کے بیٹے ہیں پھر ان کے بیٹے ہیں یعنی ہم غلام پیدا ہوئے ہیں سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں دو تین بڑی جماعتیں آپ اپنے سامنے رکھ لیں یہ کیا ہے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا اور سارے عہدے اور اقتدار بھی انہی کے پاس یہ لوگوں کو کب شعور آئے گا کب لوگ احتساب کریں گے کب لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی اس چیز کو سمجھنے کی جاننے کی ضرورت ہے کہ جس طرح باقی دین کے فرائض ہیں اسی طرح اسلامی ریاست کا قیام اسلامی نظام حکومت کا احیاء یہ بھی میرے بھائیوں میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضہ ہے اس کو بھی آپ فرائض دین میں شمار کیجئے واجبات دین میں اس کو شمار کیجئے کہ لازم ہے کہ اس کے لیے ہم ہمیشہ تڑکتے رہیں اور اس کے لیے کوشش کریں اور اس کو بھی باعث سے عجر و ثباب سمجھیں کہ یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہمارا اجتماعی نظم جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہو ریاست مدینہ کو جو مادل ہمارے سامنے ہے آپ دیکھ لیجئے کہ کسی نے بھی اپنے رشتے داروں میں سے کسی کو نامزد نہیں کیا کیا سبق ملا میں آج ہم اس چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ امت کی تربیت کیسے اللہ کے پیغمبر کر کے گئے کہ لوگوں نے ازادانہ رائے سے صحیح آدمی کو سلیکٹ کیا ہمیشہ جب تک کہ تلوار اور طاقت کے زور پر لوگوں کو زیادتی کا نشانہ نہیں بنایا گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں قاتبِ وحی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادرِ نسبتی ہیں خلفہِ راشدین کے دور میں بیس سال تک گورنر رہے ہیں شام کے حضرت امامِ حسن کی دستبرداری کے بعد پورے عالمِ اسلام نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی متفق ان علیہ خلیفہ ہیں مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا امت ان کو خلفہِ راشدین میں شمار کرتی ہے آج تک خلفہِ راشدین کی جب فیرست بنائی جاتی ہے تو اس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سارے فضائل کے باوجود شامل نہیں ہے کیوں اس لیے کہ امت کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ جس اصول کے مطابق خلافتِ راشدہ خلفہِ راشدین کی خلافت منقد ہوئی تھی وہ اصول جنابِ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی خلافت کے انعقاد میں وہ اصول مد نظر نہیں رہا لہٰذا وہ مسلمانوں کے امیر تو ضرور ہیں لیکن مسلمانوں کے خلیفہ نہیں ہے ویسے بے شک خلیفہ کہلاتے رہے بعد کے خلافہ بھی خلیفہِ حارون رشید بھی کہا جاتا ہے خلیفہ نہیں ہے یہ بابشاہ ہے ملوکیت ہے اسلام جس نظام کی بات کرتا ہے وہ نظام وہ ہے کہ جس میں لوگوں کی ازادانہ رائے ہو اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ انتخابی سیاست کی بات انسانی تاریخ کے اندر سب سے پہلے اسلام نے کی ہے اور اس کی مثالیں آپ کو مدینہ کی ریاست کے اندر ملیں گے یہ مسلمانوں کے اندر یہ کب آویرنیس آئے گی کہ وہ اس چیز کو شعوری طور پر سمجھے اور اس کے لیے کوشش ہوں دوسری بات اس کے ساتھ کہ ایسا نظام حکومت کہ جس کے اندر آئین اور دستور قرآن و سنت ہمیشہ آئین اور دستور کی حیثیت سے ہوگا ویسے پاکستان کا جو دستور اور آئین ہے اس میں بھی ماشاءاللہ ہم نے قرارداد مقاصد کو ایک تمہیدی طور پر شامل کیا ہوا ہے اور ویسے لکھنے کی حد تک لکھا بھی ہے کہ قرآن و سنت جو ہے یہ سپریم لا ہوگا لیکن عملاً کیا ہے صورتحال کہ آج بھی تاظیرات ہند ہمارے قانون کا حصہ ہے بدکسبتی ملاحظہ کیجئے کہ آج بھی ہمارا جو قانون ہے وہ قرآن و سنت پر بھیس نہیں کرتا ہمارا آئین اور قانون جہاں جہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے اشرافیہ کو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو جہاں مسئلہ نہیں ہے وہاں انہوں نے اسلامی قانون نافذ کیا ہوا ہے اور جہاں ان کو کوئی مسئلہ ہے وہاں اسلامی قانون کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اشارت فرماتا ہے وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْقَافِرُونَ کہ جو لوگ اس قانون اور دستور کو نظر انداز کر کے اپنی زندگی کے اجتماعی فیصلے کرنے والے لوگ وہ کافر ہیں وہ فاسق ہیں وہ لوگ وہ ہے جو رستے سے ہٹے ہوئے ہیں اب آپ اندازہ کیجئے کہ اجتماعی نظم ہمارا اسلام کے مطابق نہیں ہے پچھلے کسی جمعے میں میں نے وہ روایت سنائی تھی اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ اگر ایک جگہ پر غلط کام ہو اور باقی لوگ اس پر خاموشی اختیار کر لیں تو وہ سارے کے سارے بھی شریک جرم شمار ہوں گے اللہ تعالی نے قرآن مجید سورہ آل عمران کے اندر سورة الباقرہ کے اندر بہت ساری جگہ پر یہ اہل کتاب پر جہاں پر نقد کیا ہے تو وہاں یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ اہل کتاب ہیں جنہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور انبیاء کو قتل کیا تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت تو کسی نبی کو قتل نہیں کیا انہوں نے یہود نے نہ نسارہ لے اس لیے کہ پہلے جو پیغمبروں کو قتل کیا گیا تو یہ اس پر خاموش ہیں اس پر راضی ہیں اگرچہ وہ قتل پہلے ہوئے ہیں لیکن اس پر خاموشی اختیار کرنے کی بعد یہ بھی گویا کہ اس جرم کے اندر شریک ہو گئے اگر میں اور آپ ریاست کا اجتماعی نظم اسلام کے مطابق نہیں ہیں نہ ہم اس پر لکھ رہے ہیں نہ اس کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں نہ اس کے خلاف مضاحمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نہ اس پر ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے کہ ملک کے اندر سودی نظام نافذ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وومن پروٹیکشن بیل کے نام پر مرد کی قوامیت چھین کر عورت کو فیمنیزم کے نام پر اس طرح کھڑا کیا گیا ہے کہ ایک جنگ برپا کرنے کی قانونی طور پر ابھی سماج میں تو وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن قانون پڑھیں تو وہ کیا ہے اگر اس طرح کے قانون سازی کی جائے گی اور لوگ اس پر کوئی رد عمل نہیں دیں گے ہمارا انٹیلیکچل طبقہ جو ہے وہ اس پر زیست نہیں کرے گا اساتذہ خطبہ اور اہل علم اس پر اس پر ازار برات بھی کریں گے تو وہ بھی اس جرم کے اندر شریک ہوں گے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ریاستی نظم اگر اسلام کے مطابق نہیں ہے تو یقین جانی ہے کہ بیسیت مسلمان ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں اور میں اگر یہ کہوں کہ ہم سب اس میں گناہ گار ہیں تو کوئی اس میں مبالگہ نہیں کسی کوئی تکلیف ہی کوئی نہیں ہے کہ اتنی قربانی ہے دس لاکھ سے زیادہ لوگ قربان ہو گئے ہیں اس ملک کو حاصل کرنے کے لئے اور آج تک کہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام ہی نہیں آسکتا اس کے ذمہ دار کون ہیں عوام ہے بھئی گالیاں حکمرانوں کو ہم دیتے ہیں ہم ٹھیک نہیں ہیں بیسیت قوم بھئی مان ہو گئے ہیں کرپٹ ہو گئے ہیں اجتماعی معاملات سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا مجھے اپنا فائدہ آپ کو اپنا فائدہ عزیز ہے بس ساری ساری چیزی سے ذاتی مفادات کے ارد گرد گھومتی ہے جب قوموں کا حال یہ ہو تو پھر زبال نوشتہ دیوار ہوتا ہے توبہ کرنی چاہیے اس سے لوٹنا چاہیے اس سے واپس آنا چاہیے تو میں یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ ان حالات کے اندر کہ ایسی حکومت کے جس کے اندر ازادانہ اظہار رائے ہو لوگوں کو یہ حوصلہ دیا جائے لوگوں کے اندر یہ آویرنیس پیدا کی جائے کہ وہ اگر اختلاف کریں تو یہ ان کا حق ہے یہ مسئبت کیا پڑی ہوئی ہم کہ لوگ میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ مولویوں سے ڈرتے ہیں کہ اگر ان سے مسئلہ پوچھ لیا تو کافر قرار دے کے مار دیں گے بچارے کوئی اگر آپ اکثر میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے محلے پتہ نہیں آپ کہاں کہاں نماز پڑھتے ہوں گے جو یہاں کے مقامی دوست ہیں وہ ادھر پڑھتے ہیں کسی دوسری جگہ کے لوگ دوسری جگہ پڑھتے ہوں گے اگر ہمارے اندر صرف اتنی بات آ جائے سلام صاحب اور خطیب سے پڑے عدب کے ساتھ صرف اختلاف کرنا سیکھ لیں جی آپ نے یہ جو بات کی ہے اس کا پلیز کو ریفرنس دے دیں تو یقین کریں کہ آپ کے خطیب باقاعدہ تیاری کر کے آیا کریں آپ ممبر پر کون لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی ادھر چلا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کیوں نہیں آتے آپ جمعہ کی تقریر سننے کے لئے جو لوگ شروع میں آئے ہوئے ہیں ان کی میر پانی ہے لیکن بہت سارے لوگ ابھی آپ دیکھیں کہ مسجد بھار جائے گی جب آخری لمحات ہوں گے کیوں نہیں آتے دلچسپی نہیں ہے اجتماعی معاملات کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے مسجد آپ کی ترجیحات میں نہیں ہے یہاں کوئی ایسا امام اور خطیب ہونا چاہیے کہ جو کسی میرٹ پر آیا ہو جو ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے والا ہو آپ کو اس کی فکر مندی ہونی چاہیے سوال کرنا سیکھیں عدب کرنا بھی ہم سیکھیں اور اختلاف کرنا بھی سیکھیں لوگ ٹھیک ہو جائیں گے ہم ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں اصل میں کرتے تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اسلام کا نظام حکمت وہ ہے جس میں ازادیہ اظہار رائے اور اختلاف کرنے کو اہمیت دی گئی کہ آپ قرآن و سنت کو بنیاد بنائیں گے اپنی ازادہ نہ رائے بھی دے سکتے ہیں اگر قرآن و سنت میں وہ چیز موجود نہیں ہے لیکن محول اس طرح کا بن گیا ہے اور لوگ اس طرح کے محول کے اندر آپ جینا سیکھ گئے ہیں ڈرتے ہیں لوگ کہ مولوی صاحب سے اختلاف کیا تو کافر ہو جائیں گے کافر قرار دے دیں گے کسی جرنیل سے اختلاف کیا کوٹ مارشل ہو جائے گا کسی جاج سے اختلاف کیا تو انہیں دالت لگ جائے گی اور اگر مجموعی ریاستی نظم کے حوالے سے کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تو تاظیرات ہند کے وہ قوانین جو انگریزوں نے اپنی ظالمانہ حکومت کے لیے بنایا تھے کہ آپ لوگوں کو نظر بند کر دیں یہ کون سا حق ہے بھئی کیا کسی اسلامی ریاست کے اندر اس کے تصور کیا جا سکتا ہے آپ اندازہ کریں کہ حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لوگ تعریف جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ سعید بن عبادہ کون تھے یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مکہ جا کے بیعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ حجرت کرنے کی دعوت دی اپنا پورا قبیلہ حضور کی پشت پر کھڑا کیا اسلام کے لیے شاندار قربانیاں دیا کتنی بڑی شخصیت کہ اگر چاند لوگ نکالے جائیں تو اس میں ایک سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ خلیفہ مجھے ہونا چاہیے امت نے اتفاق نہیں کیا ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت بھی نہیں کیا بلکہ احتجاج ان شام کی طرف چلے گئے اللہ کو منظور تھا چھ ماہ بعد ہی تقریباً ان کے وصحال ہو گیا اتنا بڑا انحراف اور اتنا بڑا اختلاف اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اس اختلاف کو اور انحراف کو تسلیم کیا گیا آپ کس طرح کی حکومت قائم کر رہے ہیں اسلامی حکومت تو وہ ہے اسلامی ریاست تو وہ ہے کہ جس کے اندر پبلک اویرنیس کی لوگوں کو بقائدہ حوصلہ افضائی کی جاتی ہے تربیہ دی جاتی ہے لوگوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر وہ اختلاف کریں تو بہت اچھا ہے وہ اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ آپ سے اختلاف کریں آپ پوری اسلامی تعریف کو اس تناظر میں دیکھیں گے ایک نہیں بیسیوں چیزیں آپ کو ملیں گی یہ اسلامی ریاست ہے یہ اسلامی حکومت ہے کہ جس میں بیت المال جو ہے وہ اللہ کی طرف سے حکمرانوں کے پاس امانت ہے لوگوں کے اندر یہ شعور آنا چاہیے کہ ہمارے حکمران ہمارا مال سڑکیں بن رہی ہیں تو ہمارے ٹیکسز کے ساتھ یونیورسٹی اور کالجز اور آدارے بن رہے ہیں تو ہمارا ٹیکس ہے جب لوگوں کے اندر یہ شعور آئے گا تو پھر وہ حکمرانوں سے کہیں گے کہ یہ جو آپ نے افتتاحی تقریب رکھی ہوئی ہے کہ یہ آپ نے اپنے باپ کا روپیہ خرچ کر کے ہمیں یہ کالجز یونیورسٹی سڑک اور یادارہ بنا کے دیا ہے اگر تو آپ نے اپنے باپ کے مال میں سے خرچ کیا ہے تو بہت اچھا ہے پھر آپ کو یہ حق ہے اور اگر ہمارے مال ہے تو تمہارے نام کی تختی دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے ہم نے حکمرانوں کا اقتصاب کرنا سیکھے ہی نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے اور ہمارے ایمان اور دین کا تقاضہ اجتماعی معاملات کے اندر شریک ہونا یہ کس طرح ہمارا ایمان اور دین کا تقاضہ ہے یہ کوئی سواپ دیدی فانڈ نہیں ہوتا کوئی سواپ دیدی اختیار نہیں ہوتا کوئی افتتاحی تقریب کوئی نیم پلیٹ کچھ نہیں ہونا چاہیے لوگ جب آہستہ آہستہ باشعور ہوں گے اور سمجھیں گے کہ اسلام اس حوالے سے کیا تعلیم ہمیں دیتا ہے اسلامی حکومت کس طرح ہماری رہنمائی کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے سوال کیا کہ اے سلمان بتاؤ تو میں حکمران ہوں یا میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ ہوں بڑی زبردست بات انہوں نے کی فرمایا کہ اے عمر اگر تم لوگوں سے ناحق طریقے سے مال جمع کرو اور ناحق جگہ پر خرچ کرو تو پھر تم خلیفہ نہیں تم بادشاہ ہو آپ ذرا سوچئے کہ کس طرح عالمی مالیاتی اداروں سے جب لوگ باشعور ہوں گے اور اجتماعی شعور اور مفادات کے تابع ہو کے ووٹنگ کریں گے تو پھر وہ حکمرانوں سے پوچھیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی آپ عالمی مالیاتی اداروں سے کرز لیتے ہیں آپس میں بانٹتے ہیں اور ان کی ادائیگی کیلئے ٹیکس ہمارے اوپر کیوں آئد کرتے ہیں جب لوگ یہ پوچھنا شروع ہوں گے جب ہم ٹھیک ہوں گے تو آپ کے حکمران بھی ٹھیک ہو جائیں گے ہم ٹھیک نہیں ہیں ہم اپنے اپنے مفادات کے تابع ہیں یہ وہ ملک ہے آپ انیس سو پچاس ساٹھ کی دائی میں دیکھ رہے جرمن اور فرانس اور دیگر کتنے ملکوں کو کرز پاکستان دیتا تھا آج ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں رہی آج ہماری کوئی سے ہی نہیں ہے دنیا کے اندر کس وجہ سے اس وجہ سے کہ ایک مافیاز آہستہ آہستہ ڈیویلپ ہوا اور اس کو ہم نے سپورٹ کیا ہے اس کو ہم نے آگے کیا ہے لوگوں نے سیاست کو کاروبار اس طرح بنایا ہے کہ اپنے خاندان کے خاندان انہوں نے نواز لیا ملک کے اندر ان کا کوئی ٹیک نہیں ہے سارے احساسے سارے مفادات باہر ہیں حکمرانی کرنے کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں تو میرا کہنے کا میرے بھائیوں مطلب یہ ہے کہ خدا کا خوف ہمیں کرنا چاہیے جب تک ہمارے اندر یہ شعور بیدار نہیں ہوگا اس کو آپ دین سے باہر سمجھتے ہیں بھائی دین کا تحفظ اسلامی اقدار کا تحفظ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کی ریاست مسلمان نہ ہو جائے جب تک آپ کا اجتماعی نظم مسلمان نہ ہو جائے ایسی لوگوں کو گمراہ کیا کہ مسجد انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ یہاں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے کہاں کریں بھائی سیاسی گفتگو چار خلفاء راشدین میں سے دو دو مسلم پر شہید ہو گئے کہاں جا کے گفتگو کریں ادھر ہی کریں گے ہم گفتگو لیکن بعد کسی خاص فرد یا شخصیت کی کرنے کی بجائے نظم کی بات کریں گے اجتماعی اویرنیس اور شعور کی بات کریں گے وہ شعور جس کو خلفاء راشدین نے جس کی حوصلہ افضائی کی لوگوں کے اندر اختلاف کو برداشت کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گفتگو کی کہا کہ اکمہر اس سے زیادہ نہیں ہو گا خاتون کھڑی ہو گئے اے عمر یہ تو قرآن کے خلاف ہے قرآن میں کہا ہے بتایا تو فوراں واپس لوٹے اور کہا کہ عمر سے غلطی ہوئی یہ عورت ٹھیک کہہ رہی خلفاء راشدین کو خود عدالتوں کے اندر کھڑا ہونا پڑا لوگوں نے اختلاف کیا تو اس اختلاف کو برداشت کیا دلیل نہیں ہے تو مقدمہ خلاف ہو گیا یہ ساری چیزیں اس وقت ممکن ہیں جب لوگوں کے اندر اس چیز کی حوصلہ افضائی کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ لوگوں کے اختلاف رائے کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی بجائے آپ فتوے کی زبان میں بات کریں قانون کا سہارا لے کے اس کی زبان بند کر دیں اور اگر وہی شخص ہے اگر پریس کانفرنس کر لیں وہ بالکل پاک ہو گیا صاف ہو گیا بات ختم ہو گئی ہے خدا کا خوف کریں اب قوم جاگی ہوئی ہے اور قوم دیکھ رہی ہے اور قوم پورا پورا احتساب کرنے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتی ہے اب لوگ اس طرح نہیں رہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کو کس نے برباد کیا ہمیں بیچا کس نے ہے آج ہماری دنیا کے اندر کوئی حیثیت نہیں رہی جس کا ذمہ دار کون ہے تو میرے بھائیو دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی ریاست کیوں نہ گزیر ہے تاکہ اسلامی اقدار کا تحفظ کیا جا سکے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے اور دوسری بات میں نے یہ ارز کی ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر اسلامی حکومت کیوں ضروری ہے اس لیے کہ یہی وہ حکومت ہے کہ جو صحیح معنوں میں لوگوں کے حقوق کا تحفظ کر سکتی ہے غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ بھی اسلامی ریاست اور حکومت کرے گی اور مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ بھی اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست کرے گی تو یہ اس چیز کو اپنی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہم سمجھیں میں یہ دوسری آج گفتگو ہے جو میں نے الیکشن دوزار چوبیس کے تناظر میں کی ہے اگلے دو جمعے بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر ارز کروں گا اس کو بھی دین کا حصہ سمجھیں بھئی نریہ نمازہ پڑھیں کام نہیں جے چلنا اپنے آپ کو ٹھیک کریں ہم لوگ اپنے سارے اجتماعی معاملات کے اندر شامل ہوں آپ خود ذمہ داری محسوس کریں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ جو آدمی برائی کو دیکھے طاقت سے روکے فَإِلَّمْ يَسْتَطِیفَا بِلِسَانِهِ اگر یہ طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے برا جانے فَإِلَّمْ يَسْتَطِیفَا بِقَلْبِهِ وَزَالِقَازَوْ فِي الْمَان اور اگر یہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے دیکھیں ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں ساری برائیاں پھیلی ہوئی ہیں یہ جتنے اوپر ہمارے چور اچکے لفنگے اور لچے قسم کے لوگ جو اسمبلیوں میں جا رہے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے بھئی کون بوٹ دیتا ہے ان کو میں اور آپ ہی تو بوٹ دیتے ہیں یہ برے نہیں ہیں ہم برے ہیں جب ہم ٹھیک ہوں گے زمانہ برانی ہوتا وہ حدیث میں آتا ہے نا زمانے کو گالیاں مد دو زمانے کو گالیاں مد دو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما آنت دہر میں زمانہ ہوں اگر ہم ٹھیک ہیں تو زمانہ ٹھیک ہے اگر ہم برے ہیں تو زمانہ برا ہے تو پھر اصل میں زمانہ برا نہیں ہے ہم برے ہیں ہمیں اچھا ہونا ہوگا ہمیں توبہ کرنی ہوگی ہمیں اپنے اجتماعی معاملات کے اندر شعوری طور پر شریک ہونا ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فائیں